اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئین کیو تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے اس کی ریگلیزیشن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اپ ڈیٹ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو ہے کافی پروٹسٹ بھی ہوئے اور خبریں بھی آتی رہیں وقتاً فقتاً کہ ایوز جو ہے وہ ریگلر ہونے والے ہیں ان کی فیلز جو ہے وہ مانگ لی گئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ خبریں آئیں تو اب ایک اور اپ ڈیٹ آ چکی تو ویڈی سکرائب کر لیں تاکہ اس لئے کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو جی ناظرین سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ عبد الناصر ناظر شعبہ بحبود اسابزہ سکول ونگ آج تنظیم اسابزہ پاکستان سنبہ پنجاب کی انتظامیہ کا دور اوزہ اجلاس ایک ستام پذیر ہوا جس میں ایس ایس ایز اور ای ایوز کی حوالے سے قراردار بھی پاس کی گئی ہے حکومت پنجاب کو یہ فرزور مطالبہ کیا گیا کہ چودہ ہزار اسابزہ جو ہے جن کو آٹھ سال قبل رکھا گیا تھا لیکن ابھی تک آج دن تک متعدد ان کے ساتھ وعدہ وعدے کیے گئے کہ آپ کو پرمنٹ کیا جائے گا لیکن ابھی تک آج دن تک اس کا کوئی ریزرٹ جو ہے وہ نہیں نکلا ہم ایس ایس ایز اور ایوز کی جو کور کمیٹی ہے اور ان کے تمام ساتھیوں کو یہ یقین جہانی کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تنظیم اسابزہ پاکستان ہر حوالے سے ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتی ہے اور اپنے تمام جو ہمارے ارکان ہیں معاملین ہیں ان سے بھی ہم اپیر کرتے ہیں کہ جو بھی کور کمیٹی کی طرف سے پورگرام آئے اس میں برکول انداز میں شرکت جو ہے وہ کی جائے تو جو کرارداز ہم نے آج منظور کی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ سکول ایگوٹیشن پنجاب میں تقریباً آٹھ سال پہلے سے انٹی ایس کے ذریعے بھرتی ہونے والے اسادزہ ایوز اور ایس ایس ایز آج تک مستقل نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے ان اسادزہ میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں اور ان کے خاندان بھی مسلسل ذہنی دباؤں کا شکار ہیں متعدد مرتبہ حکومت کی جانب سے یقین دیانیاں کروائی گئیں مگر بے نتیجہ آج کا یہ اجتماع تنظیم اسادزہ پاکستان صبح پنجاب کی انتظامیہ کا یہ اجلاس حکومت پنجاب اور خصوصاً وزیراعالہ پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ای ایوز اور ایس ایس ایز کو فوری طور پر غیر مشروط طور پر ان کو مستقل کیا جائے اور چونکہ پنجاب میں اور خاص طور پر جو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت بے یقینی کی قیفیت ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ تمام اسادزہ جو ہیں وہ اجتماعی طور پر اتمنان کے ساتھ اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دے سکے بہت شکریہ